اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کے اس نے قیامت کے دن کے بارے نے سوچا کہ قیامت کب آنے والی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا عادت تالہ ہے تم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کیے تم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کیے کیا تیاری کیے کیا تیاری کیے سفیان ہاں یوسف تو قیاری کیا تیاری کیے یہ سوال پوچھا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کہا قیامت کب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تیاری کیا کیے تو اس نے کہا اس کا جواب سنو کتنا پیارا جواب ہے اس نے کہا کوئی خاص تیاری نہیں کی صرف اتنا کہ میں سچے طور پر محبت کرتا ہوں اللہ سے اور رسول سے نہ سچے طور پر محبت کرتا ہوں اللہ سے اللہ سے اور رسول سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے محبت کرتے ہو تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے محبت کرتے ہو تو اگر آپ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے ابو بقر رضیلہوں سے عمر رضیلہوں سے عثمان رضیلہوں سے علی رضیلہوں سے اگر آپ کو سب سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ کے ساتھ روں گا کیونکہ میرے پاس ان کے درجے کے عامل تو نہیں ہے لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اچھا میں آپ سب کو یہ جو حدیث بتایا ہوں اس میں موقع کیا ہے اور خطرہ کیا ہے پہلے بتاو موقع کیا ہے موقع یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جس سے محبت کریں گے ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے گے انہیں کے ساتھ رہے گے جنڈا ہے اب وہ اس درجے پہ ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے انتری مل گئی سمجھے آپ اور خطرہ ہوں اگر آپ سچ مچ محبت کرتے ہیں تو آپ کو انتری مل گئی تو محبت کرتے ہیں تو محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رہوں گے کتنا اچھا موقع ہے تو یہ ہے موقع اور خطرہ کیا ہے کہ آپ کو بتا ستا ہے خطرہ ہے خطرہ ایک خطرہ بھی بہت زور دان خطرہ ہے اسے بیس میں بتا دو اگر وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وہ محبت نہیں کرتا تو نہیں جا پائے گا اگر سچے طور پر محبت نہیں کرتا ہے صرف دعویٰ کر رہا ہے صرف زبان سے بول رہا ہے دل سے نہیں محبت کر رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا یہ تو خطرہ ہے لیکن ایک بہت بہت خطرہ ہے ایک بہت بہت خطرہ بھی اس حدیث میں کہ تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو انتما من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے بگر کسی برے لوگ کے ساتھ محبت کرتے ہو ماشاءاللہ بیکل صحیح جواب تم نے اپنے کچھ پیدا کیا ہے اگر کوئی شخص کو برے لوگوں سے محبت ہے مثال دو کسی برے شخص سے محبت ہو سکتی ہو نہیں نہیں ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کو ہیں جیسے جیسے چیزی پیدا اب وہ فلما ستار سے محبت کر رہا ہے اب وہ فلما ستار جہنم کے آگ میں ہے تو یہ کہا جائے گا جہاں موقع تھا جنت میں اونچے مقام جانے کا وہاں خطرہ بھی ہے کہ جہنم میں پہنچ جائے کیونکہ انتما من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو تو کس سے محبت کرنی تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے آپ ان کی سٹوریز پڑھئے میرے سب پیارے بچوں سے میں کہوں گا آپ کے فری ٹائم میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری پڑھئے صاحبہ اکرام کی سٹوری پڑھئے تاکہ آپ ان سے محبت کرو اور آپ ان سے محبت کروں گے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے انشاءاللہ وہ اچھے اچھے مقام پہ ہوں گے اور اگر آپ جنت کے اندر کیسے کیسے بھی پہنچ گئے لیکن چانس یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کے ساتھ پہنچ جاؤ چاہیے آپ کو انشاءاللہ موقع چاہیے وہ مقام تک پہنچنا ہے تو جنت اور فرداز تک پہنچنے کا ایک اور چانس کیا ہے آپ سچے دل سے محبت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا زائر سی بات ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے راستے بھی بھی چلنا پڑے گا ان کی اتبا بھی کرنی پڑے گی اطاعت بھی کرنی پڑے گی یعنی فرما برداری بھی کرنی پڑے گی اور پیری بھی کرنی پڑے گی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلنا ہوگا تو جا کے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا تو یہ ہے اس چیز کے بارے میں بہت اہم بار اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے